بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر کا حق ادا کرنے والی بیوی بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنے والی ہو اس کے حقوق کو ادا کرتی ہو اور اپنے قول و فعل کسی بھی چیز سے شوہر کو تکلیف نہ پہنچاتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے عورت اپنے پرودگار کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے اور اگر شوہر اس سے اس کی ذات یعنی جماع کا سوال کرے تو بیوی کو چاہیے کہ منع نہ کرے اگرچہ وہ پالان کی لکری کی پشت یعنی اون پر ہی کیوں نہ سوال ہو ایک روایت میں ہے کوئی عورت ایمان کی حلاوت کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نکل کرتے ہیں اگر عورت کا شوہر کا حق معلوم ہو جائے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک شوہر کے سامنے صبح شام کا کھانا حاضر ہو یہاں تک کہ وہ اس کھانے سے فارغ ہو جائے حضرت انیس رضی اللہ عنہ کے ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر اس کے شوہر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری بیٹی نکاح سے انکار کرتی ہے آپ اسے سمجھا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا اپنے والد کی اطاعت کرو اس لڑکی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا میں اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءال فرمایا بیوی پر اس کے شوہر کا حق یہ ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر پھوڑا یا زخم ہو اور بیوی اس کو اپنی زبان سے صاف کرے تب بھی وہ اس کے حق کو عداد نہیں کر سکتی اس لڑکی نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا عورتوں کا ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آنے پر اسے سجدہ کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عورت پر فضیلت دی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ وآلہ وسلم نے فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریات کیا یا رسول اللہ عورت پر لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا شوہر کا میں نے کہا مرد پر لوگوں میں سب سے زیادہ کس کا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءال فرمایا اس کی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے موسیقی